ویلکم 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 ووچرز میں ہوں الماس جیکبور آپ دیکھ رہے ہیں جی ہاں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ سال جو ہے چڑیلوں کا سال ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ دوہزار چوبیس یئر آف تا ڈریکن ہے یعنی کہ ازدہہ کا سال ہے اسی پرانے سامپ ازدہہ کا سال ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے تو جناب سال دوہزار چوبیس شروع ہوتے ساتھ ہی ہمارے سامنے ایسی نیوزیں لائی جارہی ہیں کیسے ٹی وی چڑیلوں کو جلال دے رہا ہے اور نئی نسل کو کیسے چڑیلوں میں تبدیل کرنے کا پورا پورا پلان ہے اب اس نیوز کے اوپر میں بعد میں آؤں گا پہلے جو میجر نیوز ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں میجر نیوز یہ ہے جناب ویچ کرافٹ ریچیز دا کلاس روم جی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یونیورسٹی آف ایکسٹر کے اندر ماسٹرز ڈگری آفر کی جارہی ہے جس کو اکلٹ سائنس کہا جارہا ہے بسیکلی وہ جادوگری ہے جس کے اوپر ڈگری دی جارہی ہے ماسٹرز ڈگری دی جارہی ہے اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ایک اور یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے کوم پلوٹین سے یہ یونیورسٹی آف میڈریڈ ہے اب یہ بھی آفر کر رہی ہے جی کورس ان میجک اینڈ ریلیجن جادوگری کو کیسے ایک مذہب کے اندر تبدیل کیا جارہا ہے اور خاص طور سے اس کے فالورز جو ہیں وہ ینگ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جارہا ہے اب یہ جو نیوز میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہے یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں ویڈھ ٹونٹی ٹونٹی فور سیڈ ٹو بی یئر آف دہ ویچ رائٹرز آر ریپلیسنگ دی ٹریڈشنل ایمیج ویڈ سیسی سیکسی اینڈ ڈارک کریکٹرز آپ کے سامنے ہیں نیٹ فلکس تو بڑا پڑا ہے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی اور دیکھ لیں کوئی بھی ٹی وی سیریز دیکھ لیں کوئی بھی ڈراما دیکھ لیں جادوگری چڑیلیں آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اور سارے کے سارے جو یہ مین کریکٹرز رکھے جارہے ہیں وہ جادوگر ان کو بنایا جارہا ہے اور خاص طور سے ان کو بہت زیادہ گلیمرائز کر کے دکھایا جارہا ہے اب ایسا کیوں کیا جارہا ہے اس کی ایک مین ریزن ہے پہلے انہوں نے چڑیلوں کو بڑا ہی بھیانک اور ڈرونہ دکھایا تاکہ لوگوں کے دل میں ان کا ڈر بیٹھ جائے کیونکہ پہلے زمانوں میں لوگ دلیر تھے وہ ان سے ڈرتے نہیں تھے بلکہ چڑیلوں کو جلا دیا کرتے تھے اس لیے انہوں نے پہلے چڑیلوں کا ڈر لوگوں کے دل میں ڈالا تاکہ کوئی ان کو مار نہ ڈالے اب جب ڈر بیٹھ گیا ہے اب یہ انہیں گلیمرس دکھا رہے ہیں تاکہ ہر کوئی ان کو اچھا اور ڈیزائریبل سمجھے اب جیسے اس نیوز میں دکھایا جا رہا ہے کہ یہاں پر کوئی ان کے پاس وینڈز نہیں دکھایا جا رہے ہیں میجک وینڈز نہیں ان کے پاس جیسے کہ ہیری پورٹر میں دکھایا جاتی تھی اسی طرح نہ ان کے پاس کوئی بروم سٹکس ہیں کوئی ان کے پاس جھاڑو نہیں ہے جس کے اوپر یہ بیٹھ کے تو ہوا میں اڑتی ہیں اب اس کا ایک ریزن ہے وہ ریزن کیا ہے میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی اب جیسے اس نیوز میں بتایا جا رہا ہے کہ ڈومینو ڈے is a thoroughly modern witch as well as coping with being a contemporary witch in modern day Manchester with a mysterious coven on her tail یہ بیسیکلی کوئی ڈومینو ڈے کر کے کوئی سیریز ہے شاید اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے she is also navigating the world of love and is a frequent user of dating apps but often to hunt victims rather than to find Mr. Right یہ dating apps کو اپنے لیے کوئی دلہاں جو ہے وہ find کرنے کے لیے نہیں use کر رہی ہے کیوں use کر رہی ہے victims کے لیے ان کو hunt کرنے کے لیے شکار کرنے کے لیے لوگوں کا اور میں آپ کو وانڈ کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے جو لوگ اس طرح کی activities کے اندر involve ہیں اس وقت لوگوں کا دماغ اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے یہ سیریز دیکھ دیکھ کے کہ لوگ جادو گری کیا شیطانیت کیا mental ہو چکے ہیں ایسے mental ہو چکے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ اگلا stranger آپ کے ساتھ کیا کرے گا کیا وہ آپ کا خون پی جائے گا یا وہ آپ کو جان سے مار کے آپ کا گوشت کھا جائے گا اور کسی کو نہیں پتا چلے گا آپ کہاں گے اب young لوگوں کے اندر ایسی سوچ آئے بھی تو کیوں نہ آئے اس لیے آئے گی کیونکہ کپل شرما شو جیسے جو comedy شوز ہیں ان کے اوپر جیسے کپل شرما اکثر کہہ دیتا ہے اگر کوئی چڑیل کا رول کر رہی ہوتی ہے تو کہہ دیتا ہے کہ اگر اس طرح کی چڑیل ہے تو چمر جاؤ یعنی کہ اس طرح کی چڑیل اگر ہو تو جی چمر جائے کیوں کیونکہ اس کو glamorous دکھایا جا رہا ہے اس کو desirable دکھایا جا رہا ہے آپ کو یاد رکھنے کہ انسان ہمیشہ اپنی خواہشات میں مرتا ہے جو کچھ بھی دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا ہے آپ کو discernment کی ضرورت ہے اب انہوں نے اتنا glamorize اس کو اس لیے دکھانا شروع کر دیا تاکہ ہر کوئی ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے اس لیے اب نوٹ کریں کہ لوگ جادوگری کو کوئی بری چیز سمجھ ہی نہیں رہے اب لوگوں کی طرف سے demand آئی ہے جس کی وجہ سے یہ پہلے university of extern نے یہاں پر degree offer کیا جی magic کے اندر اور اب دوسری universities بھی اس کو دیکھا دیکھی جو ہے offer کر رہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی یہ رکنے والی نہیں ہے اس کی main reason یہ ہے کہ لوگوں نے خدا کے کلام کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے بلکہ جادوگری سیکھنا چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ساری چیزوں کو control کرنا چاہتے ہیں کسی کو hypnotize کر کے اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ترہ ترہ کی چیزیں کوئی پیسہ چاہتا ہے کوئی کیا چاہتا ہے کوئی power حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی وجہ سے وہ جادوگری کا سہارا لینا چاہتا ہے خدا کے کلام میں صاف صاف لکھا ہے let no one be found among you who sacrifices his son or daughter in the fire practices divination or conjure interpret omens practices sorcery یعنی کہ جادوگری practice نہ کرتا ہو کوئی بھی آپ کے درمیان ایسا نہیں ہونا چاہیے مسیحیوں کے اندر لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو پسند کر رہے ہیں نیٹ فلکس کے اوپر ان کے شوز دیکھے جا رہے ہیں خدا کے کلام میں صاف صاف لکھا ہے you must not allow a sorceress to live جادوگرمی چڑیل جو ہے اس کو جینے نہیں دینا ہے اس کو زندہ نہیں چھوڑنا ہے ایسا خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کیوں بتاتا ہے اس کی reason میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ جادوگری جو ہوتی ہے یہ ان گرائے ہوئے فرشتوں کی مدد سے کی جاتی ہے اس کے بغیر یہ کی ہی نہیں جاتی اسی لئے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چلا کرتے ہیں یا جن پکڑنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کے پاس پاور آ جاتی ہے اگر وہ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں چالیس دن میں سے اگر ترٹی نائنٹھ ڈے کے اوپر ہی اگر شیطان ان کے سامنے کوئی ایسی چیز لے آتا ہے جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں کوئی ایسی چیز وہ دیکھ لیتے ہیں جو ان کو نہیں دیکھنی چاہیے تھی تو ان کا ذہن پلٹ جاتا ہے پاگل ہو جاتے ہیں مینٹل ہوسپٹلز کے اندر آپ جا کر دیکھیں زیادہ تعداد آپ کو ان کی ملے گی جو جادوگری میں انوالف تھے یہ چیزیں نہیں آپ کو یہ بتائیں گے یہاں پر یہ آپ کو ڈگریاں دیں گے جادوگری کی لیکن آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ کتنا ڈینجرس ہے صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ آپ کو آخرت میں کیا ملے گا خدا کے کلام میں لکھا ہے but as for the cowardly جو بزدل لوگ ہیں the faithless the detestable as for murderers the sexually immoral sorcerers یہاں پر sorcerers کا نام دوبارہ سے آگیا جادوگروں کا نام آگیا idolaters یعنی کہ بتپرست لوگ and all liars جتنے بھی جھوٹے ہیں their potion will be in the lake that burns with fire and sulfur which is the second death اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں جناب ٹی وی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی میڈیا صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم تو ٹائم پاس کے لیے دیکھتے ہیں جی نہیں یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بلکہ mind programming کرنے کے لیے ہے تاکہ لوگوں کو شیطان کی بادشاہت کے لیے اس کے مذہب میں پہلے سے ہی enter کیا جائے آپ کو پتہ ہے انٹون لوے شیطان کے جو چرچ کا بانی ہے جس نے شیطان کا چرچ بنایا تھا پہلا اس نے کیا کہا ہے ٹی وی کے بارے میں اس نے کہا ہے the ٹی وی سیٹ اور سیٹینک فیملی آلٹر یہ کیا ہے جی فیملی آلٹر ہے شیطانی آلٹر ہے جس کے اوپر لوگ اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں has grown more elaborate since the early 50s from the tiny fuzzy screen to huge entertainment centers covering entire walls with several ٹی وی منٹرز what started as an innocent respite from everyday life has become in itself a replacement for real life for millions a major religion of the masses یہ سیٹینک ریلیجن ہے جس کو لوگ practice کرتے ہیں ٹی وی کے بغیر دن نہیں گزرتا ہے لوگوں کا عزیز و خدا کے کلام میں لکھا ہے یسو مسیح نے فرمایا your eye is the lamp of your body انسان کے جسم کا جو چراغ ہے وہ اس کی آنکھ ہے when your eyes are good جب تمہاری آنکھیں پاک ہوں گی your whole body also is full of light تب آپ کی پوری کی پوری جو body ہے اس کے اندر روشنی ہوگی but when they are bad لیکن اگر وہ خراب ہوں your body is full of darkness اور اگر وہ light جس کو تم light سمجھ رہے وہ darkness ہو تو تمہاری darkness کتنی بڑی ہوگی عزیز و انسان جو کچھ دیکھتا ہے اسی کو وہ سچ مانتا ہے اسی کو وہ practice کرنا شروع کر دیتا ہے اب آپ صرف تیس سال پیچھے چلے جائیں movies اور dramas کو دیکھ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چلے چلائے کاروبار چھوڑ کر نوکریاں کرنا شروع کر دی تھی اس لیے کیونکہ ٹی وی پر دکھایا جاتا تھا کہ office میں کام کرنے والے کی عزت ہوتی ہے نہ کہ دودھ بیچنے والے کی انہوں نے تعلیم کو یہ کہہ کر promote کیا کہ پڑھے لکھے لوگوں کو اچھی نوکریاں ملتی ہیں لوگوں نے اپنے کاروبار چھوڑ کر نوکریاں کرنا شروع کر دی اور جو اپنے کاروبار کا مالک تھا اب وہ کسی کا نوکر بن گیا اسی طرح اب universities اور colleges کے ذریعے بچوں کی mind programming کر رہے ہیں کہ جادوگری ایک science ہے یہ ایک علم ہے جس کو حاصل کرنے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں اس article میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے نیچے میں آپ کو پڑھاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں جی انہوں نے لکھا ہے there is a huge reclamation of the witch people are now openly calling themselves witches and there is a new fascination with people seeing them from an empathetic perspective یعنی کہ لوگ کھلے عام اپنے آپ کو اب witches کہنا پسند کرتے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو witches نہیں کہنا پسند کرتے وہ ان کی طرف ہمدردی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیوں ہمدردی کی نگاہ سے میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک event ہے جب چرچ نے چڑیلوں کو جلایا تھا سولویں صدی میں یہ اس event کو نہیں بھولتے ہیں اب future میں جس کے پاس یہ جادوگری والی degree ہوگی اسے ڈاکٹر کہا جائے گا اسے ڈاکٹر مانا جائے گا میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ medical science کو بالکل بدل کر رکھ دیں گے اور جادوگروں کو healers کا نام دیا جائے گا کہ یہ لوگوں کو بیماریوں سے شفا دیتے ہیں اب کہیں لوگوں کو لگے گا کہ یہ studies پاکستان میں تو نہیں آنے والی ان سے میں یہی کہوں گا کہ بھائی کیا آپ کو پتا چلا تھا جب 2018 میں ہمجنز پرستی کا قانون یہاں پر پاس ہوا تھا تو ایسے ہی یہ بچوں کی extra curricular activities میں سے time لیں گے یا after school جو آپ کو پتا ہے Satan club رکھا ہوئے انہوں نے اسی طرح سے یہ colleges کے اندر universities کے اندر بچوں کی mind programming ایسی کریں گے ایسی activities رکھی جائیں گی جہاں پر جادو ہوگا تو obviously بچے اس کی طرف attract ہوں گے اور آپ کو شاید پتا بھی نہیں ہوگا کہ class میں لازمی subject کی طور پر رکھا ہوئے یا پھر اپنے credit hours کے لیے بچہ کیا کرے گا ایسی activities میں involve ہوگا اور آپ کو بتایا گا بھی نہیں گھر میں میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ جادوگری کا وہی level جو مصر میں ہوا کرتا تھا اسی level کو واپس لانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے سامنے ہیں اب colleges universities کے اندر ان کو کیا دیے جاری ہیں جی degrees دی جاری ہیں masters degree دی جاری ہے education دی جاری ہے جس کا مقصد جادوگری کو عام کرنا ہے وہی level واپس لے کے آنا ہے جب لوگ جادوگروں کے پاس جاتے تھے ایسے لوگوں کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں ان کے اس جہان کے اندر اس زمین کے اوپر نہ صرف ان کے دکھ ملٹیپلائے ہوں گے بلکہ end پر ان کو دوسری موت ملنی ہے آگ اور گندگ کی جیل میں ان کو ڈالا جائے گا یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے خدا کے کلام سے مو موڈ لیا ہے ہم اس کے اوپر نہیں چل رہے ہیں ہمارے چرچز اس کے اوپر کچھ نہیں کر رہے ہیں کوئی اس کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہا ہے کہ بھئی یہ education کیوں دی جارہی ہے اور ایسی جب ان کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھانے والا ہوگا تو یہ بڑھتے چلے جائیں گے اور انہوں نے ایک وقت آنا ہے کہ اس کو انہوں نے لازمی کر دینا اور آپ کی medical science جیسے اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار چنگے ہونے کے لیے doctors کے پاس نہیں جائیں گے medical science کے پاس نہیں جائیں گے کیونکہ medical science کا نیا نام کیا ہو جائے گا جادوگروں کو doctors کہا جائے گا healers کا نام دے دیا جائے گا تو عزیزو آپ کے سامنے ہے کہ ہم کن وقتوں کے اندر جی رہے ہیں اس لیے میں آپ سے یہی request کروں گا کہ جس کے پاس time ہے جس کے پاس resources ہیں وہ خدا کو جانے اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے